السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج جس ٹاپک پر بات کریں گے تین ٹاپک پر آج کے سعودینامہ میں آپ دوستوں کے ساتھ بات کریں گے سب سے پہلے جس ٹاپک پر بات کریں گے جالی حج کمپنی کے جو لوگ میں گریفتار ہوئے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ اس سال کتنے عاظمین حج سعودی عرب میں حج کے لیے آئیں گے اور آخر میں اس ہفتے میں کتنے غیر ملکی گریفتار ہو چکے ہیں اس ٹاپک پر بات کریں گے آپ دوستو سے ریکویسٹر کے ویڈیو پورا دیکھیں تاکہ آپ دوست سمجھ سکے دیکھیں دوستوں میں آپ دوستوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جالی حج یا تصریح کے بغیر حج پر جانا قانون انخلاب قرضی ہے اس پر آپ کا فنگر لگے گا پھر آپ کے لیے بہت مشکلات آئے گا آنے والے وقتوں میں تو حج یعنی الیگل طریقے سے حج پر جانا خلاف قانون ہے اس سلسلے میں تین بنگلدیشی باشندوں کو گریفتار کیا گیا ہے جو انہوں نے مکتب بھی بنایا تھا اور وہ لوگوں کو جالی حج پیکج دے رہے تھے تو ان کو گریفتار کر لیا گیا ہے لہٰذا آپ دوستے بھی ریکویسٹر کے کسی کے باتوں میں نہیں آنا اور اگر آپ لوگوں نے حج کرنا ہے تو قانونی طریقے سے حج پر جائے اس کے علاوہ دوستو اس سال سعودی عرب میں انشاءاللہ العزیز بیس لاکھ عازمین حج فریض حج ادا کر سکیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بخوبی اور اچھی طرح حج جو ہے نا وہ ختم ہوئے کوئی بھی مشکلات اس میں پیش نہ ہو تو بیس لاکھ عازمین حج اس سال انشاءاللہ حج کے لیے آئیں گے اس کے علاوہ دوستو اقامہ قوانین نظام العمل اس کے جو خلاپورزیا ریکارٹی گیا ہے جنہوں لوگوں کو گریفتار کیا گیا ہے وہ اس ہفتے یعنی جو ہفتہ گزر گیا اس میں تیرہ ہزار کے قریب لوگوں کو گریفتار کیا گیا ہے اس میں سے جو پچھلے ہفتے کے تھے ان کو بعضوں کو بعض کو تو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے تو اس ہفتے میں جو لوگ گریفتار ہوئے ہیں وہ تیرہ ہزار کے قریب لوگ گریفتار ہوئے ہیں اس لئے میں آپ سب دوستوں کو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح سعودی عرب میں آپ نے رہنے تو آپ نے کاغذات اپنے اقام وغیرہ سب کو قانون کے مطابق کرکے تاکہ آپ کو کوئی بھی مشکلات پیش نہ ہوں تو یہ تھا دوستو آج کیا سعودی نامہ جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا امید ہے کہ آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئیتی یوٹیوب چنل کو ضرور سبسکرائب کرلے اور لوگوں کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا شکریہ